بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے نبی پر ہر پل لاکھوں درود و سلام یہ ایک مجھے سوشل میڈیا پر پوسٹ نظر آئی تو چونکہ میرا کام ہے کہ میں اصلاح کرتا ہوں سب سے پہلے اپنی اور اس کے بعد ہمارے بہن بھائیوں کی جس کے دل میں بات اتر جائے ہمارا مقصد کسی کو نشانہ بنانا نہیں ہے کسی کو غدار ٹھہرانا نہیں ہے اپنے آپ کا نام جتانا نہیں ہے یا کسی پارٹی کو سپورٹ کرنا نہیں ہے صرف للاحیت کے لیے بات ہے عمران خان کو تین قسم کے لوگ سپورٹ نہیں کرتے ایک چور غدار جاہل اب دیکھئے آپ یہ کچھ پوسٹ جو ہے اس کا اخلاقیات سے کہیں دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے ابھی کوئی بھی شخص کو یہ پوسٹ بنا دے کل دوسرے سیاسی رہنما جو ہیں ان کے کارندے اور نمائندگان بھی اس قسم کی پوسٹ بنا دیں گے اور وہ اپنے اس کا لکھیں گے اچھا ایسی پوسٹ ڈالیں گے اس کے بعد عمران خان کے جو موافقین ہیں وہ تو کہیں گے ماشاءاللہ بہت زبدر پوسٹ سے اچھی ہے میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں ضروری نہیں کہ سب ایسے ہوں لیکن ان میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے کیوں ہمارے جو سرزمین ہے یہ کافی ضعیف الاعتقاد اور ضعیف الایمان اور بہت ہی کمزور قسم کے لوگوں پر مشتمل ہے اور ہم لوگ جس سرزمین پہ رہتے ہیں یہاں فسادات کرنا فسادات کو بڑھانا یا فسادات کو فروغ دینا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے اس میں کوئی لوگ یعنی کہ باہر کے بھی شامل ہو سکتے ہیں جو ہمارے ایک ملک میں کیا بولتے ہیں اس کا سکون برباد کرنا چاہتے ہیں اور یہاں اپنا کچھ ایک یا بدنظمی اور بدنظمی پیدا کر کے یہاں پر لوگوں کو آپس میں لڑوانا چاہتے ہیں تو آپ کسی بھی ایسی کوشش و قابلش کا شکار کیوں ہوتے ہیں کسی کی کسی کی سازش کا شکار کیوں ہوتے ہیں یا آپ خود ایسا کر رہے ہیں تو آپ ذی شعور ہیں تو اسی پوسٹ کی جگہ پہ اگر آپ کوئی اچھی پوسٹ ڈال دیتے ہیں جس کے اندر عمران خان نے کوئی اچھی اچیومنٹ کی ہوتی کیونکہ عمران خان بزاتے خود اتنے برے انسان نہیں ہیں اور کرپشن فری آدمی ہیں تو چونکہ میں ان کی پارٹی کا نہیں ہوں لیکن اگر ان کی جو اچھائیاں ہیں ان کو تو میں مانتا ہوں تو اب میں ان کی پارٹی کا نہیں ہوں تو اس کا یہ مطبق نہیں کہ میں ان کو سپورٹ نہیں کرتا ٹھیک ہے ان کی اخلاقی لیول پر جو اچھے کام ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں تو اس کے علاوہ بعض ایسے لوگوں کے جو ان کو سپورٹ نہیں کرتے کسی بھی وجہ سے تو آپ نے ان کو چور بنا دیا غدار بنا دیا جاہل بنا دیا اس میں علامہ بھی ہو سکتے ہیں ان میں مفکرین بھی ہو سکتے ہیں اور ہر کسی کو آزادی رائے ہے لیکن آزادی رائے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کیا بولتے ہیں ٹریک سے ہی اتر جائیں اور تہذیب و تمدن کے سارے جو حدے ہیں ان کو کروس کر جائیں تو خدارہ میں بزاتے خود بہت پوشٹے ڈالتا ہوں میرے پاس ہزار سے زیادہ پوشٹے ہوں گی اپنی جو کہ میں نے تحریر کی ہے میری اپنی ہے ذہنی پیداوار ہے تو وہ میں ڈالتا ہوں اس میں کچھ اخلاقی مواد ہے اور کچھ یعنی کہ میرا پویٹری بھی ہے جس میں بھی میں زیادہ توجہ نہیں دیتا جو کیش کے مجازی پہ ہے لیکن جو مین مقصد ہوتا ہے کہ کوئی اچھی چیز شیئر ہو جائے تاکہ جو کسی کے پاس جائے تو اٹلیس اگر کوئی اس کو نہ بھی پڑے تو کم از کم سوشل میڈیا میں میری جو ایک چیز پڑی ہو تو کم از کم اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ کئی آج سے دس سال بعد بھی کسی بندے کی نظر پڑ جائے تو کم از کم اس کو لائک تو ضرور کرے اگر لائک نہ کرے تو برا نہ کہے تو اس قسم کی پوسٹوں کو شائع کر کے ڈال کر آپ شاید کچھ جاہل لوگوں کا سپورٹ تو حاصل کر لیں اور اپنی پارٹی کو ویسے ہی آپ کیا بلتے ہیں ایک بلا وجہ کا میرے خیال میں پروموٹ نہیں کر رہے رکسان پہنچا رہے ہیں اور عمران خان صاحب خود بھی اگر اس پارٹی اس پوسٹ کو دیکھیں تو میری یعنی کہ یہ کیا کہتے ہیں حسن زن ہے کہ ان کو بھی یہ پوسٹ پسند نہیں آئے گی اور آنی نہیں چاہیے اور اگر ان کو پسند آتی ہے تو پھر ان کو چاہیے کہ وہ اصلاح کرے لیکن ایسا ہوگا نہیں کیونکہ عمران خان صاحب ایک اچھے ذہن کے آدمی ہے اور ایک اچھے یعنی کہ طبیعت کے آدمی ہے اور وہ اچھا چاہتے ہیں وہ محب وطن ہیں اور ہمارے پاکستان کے اچھے سیاسی شخصیات میں سے ہیں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے لیکن یہ جو عمران خان کے سوکول یوٹیے بوتیے کیا چیزیں ہوتی ہیں یہ تو ان کو چاہیے کہ یہ آپ کو ریوائز کریں کسی سازش کا حصہ نہ بنیں کسی جہالت کا حصہ نہ بنیں میں دوبارہ کہوں گا کہ ہر برے شخص میں کچھ اچھی عادتیں بھی ہوتی ہیں تو چونکہ عمران خان ایک اچھی شخصیت ہے تو انہوں نے جو اچھا ڈیلیور کیا ہے اس کو اچھی طریقے سے سوشل میڈیا پر پیش کریں تاکہ لوگوں کے دلوں میں عمران خان صاحب کی محبت پیدا ہو اور عمران خان کے اندر اچھا کام کرنے کا جذبہ پیدا ہو اور عوام کو ان کو سپورٹ کرنے کا جذبہ پیدا ہو نہ کہ آپ ایسی پوش ڈالے کہ جس سے لوگ عمران خان سے متنفر ہوں تحریک انصاب سے متنفر ہوں اور آپ لوگوں سے دور ہوں آپ سے نفرت کرنے پر مجبور ہوں اور آپ اسی طریقے سے پوشٹے ڈال کر مغرور ہوں تو ایسا نہ کریں آپ لوگ اپنے آپ کو ریوائز کریں اور میرا جو یہ کلام باتیں ہیں بڑھتی جا رہی ہیں تو اتنا زیادہ تو بولنا نہیں چاہیے اس موضوع پہ لیکن ہلکا سا دل جلا برا لگا تو اس لئے میں نے سکرین شوٹ لے کے اس کی ویڈیو بنا دی تاکہ آپ لوگوں کو شیئر کر دوں باقی اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو صلو اللہ الحبیب پیارے نبی پر ہر پر لاکھوں درود و سلام